ہیلتھ ہم کے محترم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا لاؤ کے سپستان کے بارے میں جو کہ کرشی آدارہ ہے یہ بناتا ہے اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ کیا ہے پہلے دفعہ چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں ساتھ گھنٹے کی رشان کو دبا دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو آپ کی نوٹفکیشن بار میں بروقت مل جائے کریں پھر بین بھائیو خانسی اور نزلہ زکام کے لیے بعض دفعہ آپ ہیلوپیتھک میڈیسن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر بھی آپ کی خانسی نزلہ زکام اس سے آرام نہیں ملتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کرشی کا تیار کردہ لوگ کے سپستان ضرور استعمال کریں یہ آپ کی خانسی نزلہ زکام کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر سینے پہ آپ کے بلگم جمگی ہے سینے سے بلگم آپ کے صاف کرنا چاہتے ہیں تو لوگ کے سپستان کو استعمال کریں خلق میں آپ کے خراش محسوس ہوتی بعض دفعہ جو اس طرح نا خلق میں خراش محسوس ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے تو اس میں جائے مرقب جو ہے انہوں نے ڈالا ہے اناب سپستان مغز ودام ملٹھی گوند ببول اور گوند کتیرہ اربس سوس خبازی ختمی یہ بہی دانا یہ چیزیں انہوں نے اس میں ایڈ کی ہیں تو یہ ایک نیچرل پروڈکٹ ہے دیسی دعائی ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بارال پھر بھی اپنے معالج کی حدایت کے مضابق استعمال کریں اس کو صبح دو کرام ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے یعنی آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ایک چمچ صبح ایک چمچ شام لیں اور کم از کم دو سے تین ڈبیاں یہ استعمال کریں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے